برکاتہ دروش شریف سنائے اللہ امہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سیدی سرکار باشنی حضور صاحب کبلہ کی جلوہ گری ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے ممبر آف پارلیمنٹ حضرت اللہ مولانا غلام رسول بلیابی صاحب کبلہ کی جلوہ گری ہے میرے تمام طرح قابر علماء یہاں پر تشریف فرمائیں میں آلہ حضرت سرکار کا لکھا ہوا کلام بر تجمین ایک مطلع ایک شیر فرمائش کے مطابق پیش کر رہا ہوں ملائزہ فرمائیں تخلیق کائنات کا منشاہ کہوں تجھے تخلیق کائنات کا منشاہ کہوں تجھے مصند نشین ارش مولا کہوں تجھے مصند نشین ارش مولا کہوں تجھے تخلیق تخلیق کائنات کا منشاہ کہوں تجھے مصند نشین ارش مولا کہوں تجھے بھی آمنہ کے نورے نظر کیا کہوں تجھے تجھے سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے باغیں خلیق کا گلے زبا کہوں نعرہی تکبیر نعرہی تکبیر نعرہی رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیسانِ آلہ حضرت انام اگرہ کوئی پھیک کر نہیں دے گا محذب انباز تکلیق کائنات کا منشاہ کہوں تجھے مصند نشین ارش مولا کہوں تجھے بھی آمنہ کہ نورے نظر کیا کہوں تجھے سرورے کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے باغیں خلیق کا گلے زبا کہوں تجھے باغیں 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 خلیلے کا گلے زبا کہوں تجھے اور ایک شید حاصلِ کلام شید ملائدہ فرمالیں عربی میں ناتِ پاک جو حسان نے لکھی عربی بیجا تھوڑی دیر تھوڑی دیر تھوڑی دیر روگ دیں پیش کر رہا ہوں ملائدہ فرمالیں عربی میں ناتِ پاک جو حسان نے لکھی عربی میں ناتِ پاک جو حسان نے لکھی اس کے ہر ایک شیر میں ندرت ہے واقعی اردوں میں اس کلام کی تشریح کی گئی تیرے تو بس وہے بے تناہی سے ہیں بری حیدہ ہوں میرے سامنے کیا کہوں تجھے نعرے تقبیر نعرے رسالت شان ودہ تخلیق کائنات عظمت ودہ تخلیق کائنات نعرے تقبیر یہ میرے لئے میری زندگی کا سب سے انمول تحفہ ہے حضور سید صاحب قبلہ نے اپنی محبتوں سے نواز دیا یہ میری کامیابی کی دلیل ہے الحمدللہ رب العالمین کہ میں سرکار کے سامنے پڑھ رہا ہوں پیش کر رہا ہوں عربی میں نات پاک جو حسان نے لکھی اس کے ہر ایک شیر میں ندرت ہے واقعی اردوں میں اس کلام کی تشریح کی گئی تیرے تو بس وہے پہ تنائی سے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تیرے تو بس وہے پہ تنائی سے بری میرے آقا تیرے تو بس وہے پہ تنائی سے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں ہوں تجھے حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں ہوں تجھے سب کو مزاجِ علفتِ خیر البشر دیا سب کو مزاجِ علفتِ خیر البشر دیا آبادیِ سخن کو معنی کا گھر دیا آبادیِ سخن کو معنی کا گھر دیا آبادیِ سخن کو معنی کا گھر دیا لیکن رضا نے ختم میں سخن کو معنی کا گھر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے کو معنی کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ابھی تک آپ خاموش ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ نہیں سب کو نہیں کہنا جن کو اللہ نے زبان دیئے ذرا بلند آواز سے حضور کو پکارے کہیں یا رسول اللہ اللہ نے جن کو دونوں ہاتھ دیئے ذرا لہرا کر کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب ایک کلام میں اُن کے قدمی ناز کو چوم کر آپ کے دل کی دہلیج پر رکھ رہا ہوں پہلی بار اس کلام کو پڑھوں گا اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اپنے آقاؤں کی بارگاہ اور اُن کے سامنے